یہ لاہور کی ایک ایسی کمپنی کے منجر ہیں جس میں آپ نے صرف ایک دفعہ شامل ہونا ہے اس کے بعد آپ کے گھر کے تمام اخراجات آپ کے گھر میں جو ملازم ہوں گے آپ کے بجلی کا بل گھر کا راشن ٹوٹلی جتنے اخراجات ہیں چاہے وہ لاکھوں میں ہیں یا ہزاروں میں ٹوٹلی اخراجات آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں اس میں آپ نے ان کے ساتھ شامل ہونا ہوتا ہے ان کا کچھ کرائیٹ ایریا ہے اس کرائیٹ ایریا کو میٹ کرنا ہوتا ہے ان کی جو کمپنی ہے اس وقت تقریباً لوگ اس کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو کر کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں آپ کو اسی ویڈیو میں تمام انفرمیشن مکمل دیں گے ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا میں اسی لئے آیا ہوں ان سے کام کرنا مجھے ایک لکھ پندرہ ہزار پی ہے پر منت میں نے اس سے اپنے بیٹی کی شہدی بھی کی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ میں ہر بھی یہ تین لاکھ روپیہ میں نے چیک کیا تو ان کی ماشاءاللہ سے آمدنی ماشاءاللہ 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 پاکسان میں اس پر ہیڈیو میں بہت ہے اس پر ہیڈیو میں بہت ہے بڑی بات ہے میں نے بھی زوچ ہے میں بھی تکریباً ساڑے تیرہا لکھر پر انٹ دے رہے ہیں ہر مہینے تیرہا لکھر پر آپ کو ان کی طرف سے ملتا ہے کمپنی نے کبھی آپ کو تانگتا نہیں کیا نہیں کبھی نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مہر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ ہمارے ایونٹ میں آئے اور آپ نے عزت بکشی فیچر ویژن جو ہے ہماری ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے اور اس کو پچھلے چار سال سے ہم مارکٹ میں لے کے چل رہے ہیں آج اس کا چوتھا اینوال ڈینر ہے تو پلین آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا آپ دوبارہ سے جو نئے آڈینس آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوں گے نئے جو ہے وہ سننا چاہ رہے ہوں گے کہ کیا اپرچنیٹی ہے ان کے لئے یہ ہے دیکھیں کوئی بھی شخص کوئی بھی پاکستانی جس کے پاس چھ لاکھ روپے کے سیونگ ہے چھ لاکھ روپے اس کے بینک اکارڈ میں پڑھا ہے گھر میں پڑھا ہے سیونگز ہے وہ ہمارا بزنس پارٹنر بن چکتا ہے اس سسٹم کے اندر اب چھ لاکھ روپے کریں گے کیا چھ لاکھ روپے میں ہم اس کے پیسوں سے ایس ایم ڈی سکرین خریدیں گے ایس ایم ڈی سکرین کیا ہوتی ہے آپ روڈز وغیرہ کے اوپر ٹریول کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پولز کے اوپر سکرینز وغیرہ لگی دیکھی ہوں گی ٹھیک ہے جس کے اوپر مختلف برینڈز کی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں وہ ہم ان کے پیسوں سے سکس بائی سائز کی ایک ایس ایم ڈی پرچیز کر لیں گے ٹھیک ہے ایس ایم ڈی ہم پرچیز کر لی اب وہ ہی ایس ایم ڈی ہم کلائنٹ سے رینٹ پریکوائر کر لیں گے چار سال کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا بیزلی کا بل مینٹیننس انشورنس جتنے بھی ہیں وہ کمپنی کے اوپر ہوں گے اس کے اوپر آپ کو ایک ہر مہینے رینٹ آتا رہے گا وہ تقریباً پینتیس ہزار روپے سے پچاس ہزار روپے ہم پی کرتے ہیں اب پینتیس ہزار کن کلائنٹس کو آتا ہے پچاس ہزار والے کن کے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں جو کسٹمر جس کے پاس سائٹ آویلیبل ہے کوئی کمرشل جگہ شاپ پلازا وہ اپنی سائٹ پر لگوال لیتا ہے تو اس کو ہم پچاس ہزار روپے تک آفر کرتے ہیں جو بھائی جن کے پاس کمرشل پرپرٹیز نہیں ہیں کمپنی خود سے ان کے لیے جگہ آرینج کر جاتی ہے ان کو ہم پینتیس ہزار روپے آفر کرتے ہیں پلان کو یہ ایک سال دو سال تین سال کا نہیں ہے پورے چار سال کا پلان ہے چار سال کا رینٹل ایگریمنٹ کرتی ہے کمپنی پورے 48 ماہ کا اور کوئی سو دو سو والے سرام پر نہیں پورے بارہ سو والا جو ایس ٹیم پیپر ہوتا ہے بینک آف پنجاب سے جو ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر کمپنی رینٹل ایگریمنٹ کرتی ہے ہاں زبردست بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ کی گارنٹی بھی پروائیڈ کی جاتی ہے یعنی کہ 6 لاکھ روپے اگر آپ کمپنی کو دے رہے ہیں تو 6 لاکھ روپے کا گارنٹی چیک کمپنی آپ کو دے رہی ہے پلس ایس ایم ڈی کی ملکیت بھی آپ کی ہے پلس ایس ٹیم پیپر بھی آپ کو مل رہا ہے پلس تین ماہ کے رینٹ کے چیک بھی آپ کو کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے تو یہ سارے بینفرٹس کمپنی دے رہی ہے کمپنی الحمدللہ ہماری پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہے ایف بی آر سے ریجسٹرڈ ہے چیمبر آف کامر سے ریجسٹرڈ ہے اس کے علاوہ پی ایچ ای ای ایچ ای پنجاب ریولی او تھارٹی ان تمام ادارہوں سے الحمدللہ کمپنی ہماری ریجسٹرڈ ہے اور اس ٹیم کمپنی کا پورٹ فولیو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم ہمارے پاس سات سو اسی کلائنٹس آلو اور پاکستان جڑ چکے ہیں چھوٹے بڑے ٹھیک ہے اور پچاس کے قریب ٹاپ کے برینڈز ہمیں ساتھ کام کر رہے ہیں جس میں ہوت ان سپائسی ہے کی ایف سی ہے مکڈانلز ہے ٹاپ کے برینڈ پیپسی کوک وغیرہ سب شامل ہیں جلے ایسر بے یہ بتائیں کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کا ایڈوٹائزنگ بجٹ کتنا ہوتا ہے جس میں صحیح آپ کو بھی دیتے ہیں اور آپ آگے لوگوں کو دیتے ہیں اتنا ہی زیادہ بجٹ ہوتا ہے ایڈوٹائزنگ دیکھیں ہر سال ان کا بجٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا یہ بجٹ چلا جاتا تھا موسٹلی نیوز پیپرز کی طرف ٹی وی جو ہے ٹی وی چینلز کی طرف لیکن اب کیا ہے کہ یہ آوٹڈوٹ ایڈوٹائزمنٹ کمپنیز کی طرف آ رہا ہے جو ایس ایڈیز ہیں جو بل بورڈز ہیں ان کی طرف یہ ٹرینڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بجٹ کمپنی آلام دلالہ کم از کم یہ ایک کمپنی ففٹی پرسنٹ تک بجٹ اپنا ایس ایڈیز پر پر موشن کے لیے رکھتی ہے اچھا ایس ایس ایڈیز بھائی ایک چیز یہ کلیر ہو گیا اب جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہیں چھے لاکھ روپے کیونکی انیویسٹمنٹ ہے اب آپ ان کا رینٹ پی کرتے ہیں اس کے بعد جو ایس ایڈی ہوتی ہے وہ آپ کی ملکیت ہوگی یا پھر کلائنٹ کی ہوگی بلکل آپ نے اچھا کوئیسے دیکھیں کلائنٹ کی ملکیت ہے ایس ایڈی جو چھے لاکھ روپےہ وہ دیا ہے اس نے ایس ایڈی پرچیز کر لیا ہے وہ کلائنٹ کی ملکیت ہے اور چار سال بعد بھی وہ کلائنٹ کی ہی ملکیت ہے وہ مرزی کا کام بھی کر سکتا ہے دیکھیں اس میں یہ ہوگا کہ چار سال بعد بھی بلکل کر سکتا ہے ہاں جو سیکنڈ کٹیگری کے کلائنٹ ہے جو ہمیں جگہ دے رہے ہیں اس کو ہم ایک ایڈ بھی فری دے رہے ہیں سپوز پانچ ایڈ ہمارے چلے جائیں گے چھتا ایڈ اس کو ہم فری پروگرٹیو دے رہے ہیں اس کے اوپر اس کا کپڑے کا بزنس ہے جوتے کا بزنس ہے کوئی بھی بزنس ہے وہ اپنا اس ایس ایڈی کو فری ایڈ چلا سکتا ہے بلکہ ہم چلائیں گی کمپنی فری آفکوس اس کا ایڈ چلائیں گی ٹھیک ہے تو چار سال بعد بھی وہ اس کی پروپرٹی ہے اس کو بیچ دے وہ اپنے گھر لے جائے وہ اس کی چیز ہے اچھا اس کی خرابی ہو تو اس صورت میں آپ کیا اس کی ورنٹیو گارہ دیتے ہیں دیکھیں بالکل اس کی منٹیننس ٹوٹل جیسے میں نے تھا ہے ویڈیو کے شروع میں ٹوٹل ہمارے ذمہ ہیں اس کی انشورنس ہم کرواتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی ناغانی آفت آندی توفان آسمانی بجلی کوئی ٹرک ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے سو مسائل ان سارے چیزوں میں اس کی ٹوٹل انشورنس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ ایک سیف سکے اس سسٹم ہے انویسٹرز کے لیے اور جتنے بھی انویسٹرز ابھی آپ پوچھیں گے کچھ انویسٹرز سے ان کے رائے لیں گے انشاءاللہ ایک ہزار کے قریب اس ٹرم ہمارے پر کلائنٹ ہے سات سو آٹ سو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی کچھ وجہ سے نہیں آسکے آپ پوچھ لیں ایسے سپی کلائنٹس ہیں دو دو سال ڈائی ڈائی سال سے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے الحمدللہ کبھی کوئی رینٹ لیٹ نہیں ہوا اور they are satisfied from the company ٹھیک ہے اچھا جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ان کا نمبر سکرین پر موجود ہوگا اگر کوئی آخری میسی دینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے لوگوں سے ریویوز لینا ہے ہمیں تھوڑا میسی دینا چاہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے بینک میں کہیں پہ بھی کچھ شیونگ پڑی ہے اور اس کو آپ کسی پوزیٹیو جگہ پہ لگانا چاہتے ہیں تو ایسے ڈی سے بہتر کاروبار آج کے اس دور میں نہیں ہے آج کل موسٹلی بزنس ملکی حالات کی وجہ سے ڈاؤن جا رہے ہیں لیکن ایک ایڈورٹائزنگ بزنس ایسا بزنس ہے جو ایور لاسٹنگ ہے جس میں ریسیشن بہت کم ہے آپ جب بھی ٹی وی آن کریں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کمرشلز نہ چل رہے ہو ایڈز نہ چل رہے ہو تو ایڈز کا بزنس ہر بزنس کی بیک بون ہوتا ہے تو ایڈز کا ایک بزنس ہے جس میں ریسیشن یا لاسٹ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو موسٹلی آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں پروپرٹی کے بجائے ایڈورٹیزمنٹ میں یا سمڈیز میں انویسمنٹس کر رہے ہیں اور اپنی انویسمنٹس کو سیکیور بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرا سب سننے والوں کو پیغام ہے کہ ایڈور ادھر انویسٹ کرنے سے بجائے ایس ایڈیز میں انویسٹ کریں اس میں ریٹ آف ریٹن بھی اچھا ہے آر آئی بھی اچھا ہے آپ کمپیر کر لیں ایڈر بزنسز سے پروپرٹی میں آپ کو سیم آر آئی نہیں ملے گا آپ کو گاڑیوں میں سیم آر آئی نہیں ملے گا اگر آپ ایس ایڈی میں انویسمنٹس کرتے ہیں اسٹم ہائیسٹ آر آئی آپ کو جو مل رہا ہے جو پلان ہے وہ ایس ایڈی ہی دے سکتی ہے اسٹم مارکٹ کے اندر چلیں جی مزید ابھی لوگوں سے پوچھتے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہارڈی کام کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثر آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے علی رضا صاحب جو اس کمپنی کے ساتھ ایک کروڑ سے زیادہ انویسٹمنٹ کر کے اس کا تقریباً لاکھوں میں پروفٹ لے رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے پینلز ہیں کتنی دیر سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کتنا پروفٹ لے رہے ہیں کیا یہ کمپنی ٹرسٹیڈ ہے ان کو کیا لگتا ہے اس کمپنی کے ساتھ کتنی در مزید کام کریں گے اور جو کام کر رہے ہیں اس میں ان کو کیا سوٹیبلیٹی نظر آئی ہے اسلام علیکم مہلکم اسلام کیسے ہیں جی شکر اللہ اچھا سار یہ بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں تقریباً مجھے ہو گئے ہیں چھے ماہ ہو گئے ہیں چھے ماہ ہو گئے ہیں اور چھے ماہ کے اندر آپ نے کتنا بزنس کیا ان سے ان سے تقریباً کوئی ڈیرڈ کروڑ سے بھی زیادہ ہے ڈیرڈ کروڑ سے بھی زیادہ بزنس کیا آپ نے ان کے ساتھ اس میں پروفٹ کتنا ہے آپ کا تقریباً ساڑھے تیرہ لاکھر پر رنٹ دے رہے ہیں یہ ہر مہینے تیرہ لاکھر پہ آپ کو ان کی طرف سے رنٹ کی مات میں ملتا ہے تو آپ کے پینلز کتنے ہیں 27 پورے پاکستان میں آئیں یا آپ اور لی لہور میں ہیں ٹھیک ہے آپ کونسا بزنس کر رہے ہیں الیکٹرک کا الیکٹرک کے بزنس میں اتنا پروفٹ ہے یا پھر اس بزنس میں زیادہ پروفٹ ہے اس بزنس میں زیادہ پروفٹ ہے ٹھیک ہے ان کو لگتا ہے جی اس بزنس میں زیادہ پروفٹ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جس ون ٹائم انویسمنٹ ہے اور اس کے بعد آپ کون سے گھر بیٹھے اپنا پروفیٹ لے رہے ہیں ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اگر آپ لوگ اپنا پینل پر شیست کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ پینلز ہیں آپ اپنا ایک پینل سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک پینل آپ کا کسی بھی چوق میں گلی محلے میں شہرہ میں آپ کی جگہ پہ لگ سکتا ہے آپ کو اس کا رنٹ بھی ملے گا چلیں دوسرے کلائنٹ سے جانتے ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساری کوشش جتنی بھی ہیں نا پینلز پر کرا جو مجھے کنونس کیا گیا وہ تھے تاہر صاحب تھے اور احسان صاحب جنہوں نے سارا مجھے بتایا پہلے تو میں دار رہا تھا نا کہ پتا نہیں کیا انویسمنٹ ہے کیا چکر ہے پھر انہوں نے مجھے کنونس کیا مجھے الگ الگ جگہ پر دکھایا سارا کہ آپ یہاں پہ انویسمنٹ دیکھیں ہمارا کلسٹر لگے میں پھر وہاں پہ جب میں کنونس ہوا پھر میں اپنے فادر کو کہا حالکہ میرے فادر پہلے مان ہی رہے تھے وہ کہتا ہے یہ اتنی بڑی انویسمنٹ ہے کہ پاگل ہو تم میں نے کہا نہیں نہیں میں نے کہا دیکھیں تو صحیح آپ ایک دفعہ ان کے ساتھ مل کے وہ کہتے ہیں کہ چلو پھر احسان صاحب آئے اور تاہر صاحب آئے انہوں نے بتایا اور جب پورا سسٹم اگریمنٹ وغیرہ کیا پیسے وغیرہ جو پی آٹر وغیرہ چیسے بھی ان کے ساتھ چلتا رہا انہوں نے پھر مجھے اس کا رینٹ وغیرہ دیا رابو کو بھی حسلہ ہوا پھر میں مزید آگے انویسمنٹ کر رہا ہوں زیادہ کر رہا ہوں اب نہیں اب بھی آپ کو چھے ماہ ہوگئے ہیں اور چھے ماہ میں آپ نے دیکھ رہا ہوں ساڑ لاک سے زیادہ رینٹ لے لے لی ہوگا تقریبا میں نے دیکھا نہیں وہ لڑکا ہی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اب اس میں سے زیادہ انویسٹ کر رہا ہوں اور جو دوست وغیرہ تھے نا وہ بھی کہا پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا سسٹم ہے سارا ان کو میں ساتھ لے کے آئے ہوں آج میں نے کہا آپ ایونٹ دیکھیں آپ کو پہلے پتہ چلے گا پھر آپ انویسٹ کر رہا اس میں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ دیکھیں وہ بھی کہا رہے ہیں انشاءاللہ دوسرے ایک لائنٹ سے بھی پوچھتے ہیں کیا وہ ان کی کمپنی کی سروسز سے سیٹسفائی ہیں یا نہیں چلیں ابھی ان کے پاس چلتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی کمپنی کے ساتھ کب سے ٹیچ ہیں جی تقریباً دس گیارہ ماہ ہو گئے مجھے دس گیارہ ماہ میں کتنا پروفیٹ لیا ہے اور کتنی آپ کی انویسٹمنٹ تھی جی ون ایس ایم ڈی تھی ٹھیک ہے اور تقریباً ہاف سے زیادہ جو ہے وہ رکبری تقریباً ہو چکی ہے میری کتنی دیر کا اگریمنٹ آپ کا چار سال کا چار سال بعد آپ اس میں پروفیٹ تو لیں گئی ساتھ ہی ساتھ جو ایس ایم ڈی ہے وہ آپ کی ملکیت ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ساتھ کام کر کے کیسا فیل ہو رہا ہے بلکل جی بہت اچھا فیل ہو ہے ابھی تک تو کوئی پروبلم نہیں آئی تو آگے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ایس ایم ڈی جو آپ نے انسٹال کی ہے وہ تو آپ کی اپنی پلیس ہے یا رینٹ کسی اور کو دے رہے ہیں جی میری اپنی پلیس نہیں ہے وہ کامپنی کے پاس ہے تو انہیں پتایا کہ کہاں پہ ہے وہ ان کے سپورٹس ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کامپنی نے کبھی آپ کو تانگتہ نہیں کیا نہیں کبھی نہیں کیا